میمن برادری نے ہمیشہ سے ہی پریشان حال اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش پیش رکھا ہے ملک میں یا دنیا کے کسی حصے میں کوئی ناگہانی صورتحال پیش آتی ہے چاہے زلزلہ ہو سائلاب ہو یا اور کسی بھی طرح کی مشکل صورتحال کا سامنا درپیش ہو ایسے حالات میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے میمن برادری نمائی طور پر نظر آتی ہے اس بار بھی کیرالا میں ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا کیرالا کے کئی ازلہ سائلاب کی زد میں آئے ہزاروں لوگوں کی جانے گئی لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے کروڑوں کی املاک تباہ ہو گئی بسی بسائی بستیاں اجڑ گئی اور لوگوں کو سر چھپانے کے لیے کوئی آسرہ نظر نہیں آ رہا ہے ایسے مشکل حالات میں حضب روایت میمن برادری نے کیرالا سائلاب متاثرین کی مدد کا بیڑا اٹھانے کا فیصلہ کیا اس کے لیے ورلڈ میمن ارگنائزیشن انڈیا کی ٹیم نے بازابتہ کیرالا کا دورہ کیا سائلاب متاثرین سے بنفس نفیس ملاقاتیں کی ان کے حالچال معلوم کیے اور ان کی ضرورتوں کا پتہ لگایا اور پھر ان میں ریلیف کا کام کیا ورلڈ میمن ارگنائزیشن یعنی و ایمو کی ٹیم کی خیادت تنظیم کے سرپرست حاجی احسان حاجی امین کا رہے تھے جبکہ ان کے ساتھ دیگر ممران میں حسین بھائی اگھاڑی حاجی بھائی لوکھن والا حاجی مدسر پٹیل رضیہ بھائی چشمہ والا نسیمہ بھائی کے نام شامل ہے و ایمو کی ٹیم نے کیرالا پہنچ کر سب سے پہلے گوچی ائرپورٹ کے اطراف کے حالات کا جائزہ لیا جہاں چاروں طرف سیلا بھی صورتحال بن گئی تھی و ایمو کی ٹیم کی رہنمائی کے لیے میمن برادری سے تعلق رکھنے والے کیرالا کے مقام نمائندے کچھی میمن فیڈریشن کے صدر انور حاشمی بھائی اور ڈاکٹر سلام اور ان کی پوری ٹیم نے اہم رول ادا کیا ان لوگوں نے و ایمو کی ٹیم کو سیلا متاثرہ علاقوں کا دورہ کروایا شہروں کے علاوہ دے ہی مقامات پر بھی جہاں سیلاب نے بھاری تباہی مچائی تھی وہاں کے حالات سے انہیں واقع کروایا گیا سیلاب متاثرین سے ملاقاتیں کروائی گئی ان کے مسائل جاننے کی کوشش کی گئی اور اسی دوران ضرورت مندوں میں مالی امداد کے علاوہ ان کے ضرورت کی کئی چیزیں ان میں تقسیم کی گئی کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ عام ضرورت کی بہت سے چیزیں فرہم کی گئی اسی طرح جن کے مکان سیلاب میں بھائے گئے یا جن کے مکان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے ان کے لئے نئے مکانوں کی تعمیر اور ٹوٹے ہوئے مکانوں کی مرمت کا کام بھی کیا گیا سیلاب متاثرین میں پائی جانے والی بے روزگاری قدور کرنے کے لئے بھی ان کے کاروبار کو کھڑا کرنے کیلئے مدد کی گئی و ایمو نے اس کام کو انجام دیتے وقت کسی بھی طرح کی کوئی تفریخ کیے بنا بلا لحاظ مذہب و ملت یقصہ طور پر تمام سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کی و ایمو کی ٹیم کی جانب سے کی گئی امداز سے کیرالا سیلاب متاثرین کو بڑی راحت ملی ہے اور اس کے لئے مقام لوگوں نے میمن برادری کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے و ایمو نے یہ سارے کام کسی نام و نمود کے لئے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کیا ہے اور آگے بھی مصیبہ زدہ لوگوں کی مدد کا یہ کام اسی طرح جاری رہے گا میمن دنیا کے لئے حیدر آباس سے سلیم اکبانی کی خصوصی رپورٹ